دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں بھگوان سری کرس کے دوارا مہا بھارت کے سمیں بتائی گئی ان پچاس باتوں کے بارے میں جن کا انسرہ کر کے آپ بھی اپنے جیون کو بدل سکتے ہیں تو دوستو چلیا یہ شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو بھگوان سری کرس کہتے ہیں کہ جیون میں سکھی رہنے کے لیے سانتی کا ہونا بہت جروری ہے کیونکہ اسانتھ بیکتی کبھی سکھی نہیں رہ سکتا اور اس سمپول جگت میں اسطری ہی وہ دھوری ہے جس کے چاروں اور پریوار نامگرہ چکر لگاتا ہے انسان کو ہمیشہ اپنی درشتی سرل رکھنی چاہیے اور سدیو سکت بولنا چاہیے اور دوردرسی ہونا چاہیے اور اس سنسار میں ہونے والا پریورتن ہی اس کا نیم ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا جہاں اسطریوں کا اپمان ہوتا ہے وہ سماج ویناس کے راستے پر چلا جاتا ہے اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں یدی کسی بیکتی نے تم پر کوئی اپکار کیا ہو لیکن بعد میں اس نے کوئی اپرات کیا ہو تو اسے ماف کر دینا چاہیے اور یوتی کے میدان میں بینہ سینہ پتی کے سینہ ٹھیک اسی پرکار سے ہوتی ہے جیسے ندی میں بینہ ناوک کے ناؤں اور بینہ سارتھی کے رتھ اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں یدی بیکتی سوائم پر ابھیمان کرنے لگتا ہے تو اس کو بھی انت میں دریوتھن جیسی موت ملتی ہے ہمیں صدایو اپنے پوروجو کا سممان کرنا چاہیے اور ان کے اپدیسوں کا پالن کرنا چاہیے اور بیکتیوں دوارا جوئے کے کھیل میں پرتبھاگ کرنا اسے سماج کا پتن ہوتا ہے اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مطر چطور صبح کا ہے تو وہی آپ کا سب سے سیشٹ مطر اور مارک درسک ہوتا ہے اور منوس کو یدی ترپت ہونا ہے تو اسے بیدیا پرابت کرنی ہی ہوگی اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں ایک وہ جو سکتیسالی ہو کر دوسروں کو چھما کر دیتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو دردر ہو کر بھی دانپن کرتا ہے اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں کہ جب پرجا اپنے راجہ کے سانی دھی میں کر سے پیڑی تھو اور اسے پرتی دن کشت جھیلنے پڑی تب اس راجہ کو ہارنے سے کوئی نہیں بچا سکتا اور مانو کا سچا دھرم یہی ہے کہ اسے جو سوائم کے لیے اچھا نہیں لگتا ویسا اسے دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس سنسار میں دوسروں کے اوپر پروپکار کرنا سب سے بڑا پون ہے اور دوسروں کو پیڑا دینا سب سے بڑا پاپ ہے اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں جو بیتی دوسروں کے پرتی گھیڑا، اسنتوز، کروچ، سنکا اور ارسیا رکھتے ہیں ساتھ ہی دوسرے کے تھن سے اپنی جیوکہ چلاتے ہیں وہ سدا ہی دکھی رہتے ہیں اور یدی آپ اپنی اندریوں کو وص میں نہیں رکھتے تو وہ نرک بن جاتی ہے اور یدی وص میں رکھتے ہیں تو وہ سورگ ہو جاتی ہے اور اہنکار مانو جاتی کا سب سے بڑا سترو ہے جو کی مانو جاتی کے بیناس کا دوار ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں کہ جب بیتی موہ سے وسیبھوت ہو کر ادھرم کا بھی بیروت نہیں کرتا ہے تب وہ مہا بھارت کے ید کو نیوتا دیتا ہے اور جو منوس سے اپنے ستھ پر بشواس کرتا ہے اور دڑھ سنکلپی ہوتا ہے اس کا ہمیشہ ہی کلیان ہوتا ہے اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں کہ جب آبدہ آئے تب ہمیں سوائم کی رچھا کے لیے سترو سے بھی میل کر لینا چاہیے اور جو سنتان اپنے ماتا پیتا کی سیوہ پورے ستھ بھاؤ سے کرتی ہے ان کے بیسے میں چرچہ سمپور پرلوک میں ہوتی ہے اور اگر ایک مہان سورویر بھی ادھرم کا ساتھ دی تو اسے دھرم کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں جو بیکتی ستھ دھرم سمان اتیادی جگہوں پر اپنا سی جھکاتا ہے وہ بیکتی یسسوی ہوتا ہے اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں کہ سمجھ سے ادھک کوئی دوسرا اس سنسار میں بلوان نہیں ہوتا ہے وہ پرتیک چھڑ بدل جاتا ہے جب سوکھی لکڑی کا ملن گیلی لکڑی سے ہوتا ہے تب وہ بھی اگنی میں چل جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے دوسرا کی سنگتی میں رہنے سے سنجن بیکتی بھی دکھ پاتے ہیں اور جو بیکتی اپنی نندہ کو سہن کرنے کی اپار سکتی رکھتا ہے وہ سمپوڑ سنسار میں بیجائی کہلاتا ہے اور دوستو بھگوان سری کرشنے آگے بتاتے ہیں کہ جب منوسی کے پاس ستھ ہوتا ہے تب اس کے پاس دھرم ہوتا ہے اور جب اس کے پاس دھرم ہوتا ہے تب ہی اسور اس کا ساتھ دیتے ہیں اور منوسی کے لئے اس کی ماتری بھومی صدی و پراتھمتہ ہونی چاہیے اسے ہر پریشتی میں اس کی رچھا کرنی چاہیے جب منوسی کسی پریشتی میں پراکرم کا پریوک کرتا ہے تب اس کے جیون سے انرث کا لوپ ہو جاتا ہے اور بیدھی کا بیدھان یہی ہے کہ ایک پوروشارتھی بیکتی کو بھی سمائے کے ساتھ مٹ کر اتحاس بننا پڑتا ہے اور دوستو بھاگوان شریفتی آگے بتاتے ہیں کہ جن کے پاس کیول ساریرک سرم ہوتا ہے وہ ادھک بلوان نہیں ہوتی بلکہ جن کے پاس بودھی کا پل ہوتا ہے وہ ادھک سکتی سالی ہوتی ہیں اور اگر آپ کے من میں کسی بیدھی کو لے کر کر کرودھ ہے تو آپ کو اسے تدکال پرکٹ کر دینا چاہیے کیونکہ پل میں چل جانا دیر تک سلگنے سے بہتر ہے تو دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور دوستو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوستو پرس کر دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ سب لوگوں کو ملتی رہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں پھر آپ لوگوں سے ملتات ہوگی تب تک کے لئے نمسکار موسیقی